اسلام علیکم ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل ہیریز ڈاکٹر ہانی جی عید ہتم ہو گئی ہے لیکن ہماری عید نہیں ہتم ہوئی چھوٹے چھوٹے پھول کھل چکے ہیں بہار آ چکی ہے اور عیدیں ابھی تک شروع ہیں زور شور سے دوسروں کے گھر جانا ہمارے گھر لوگوں کا آنا اور جی تھوڑا سا آج چھوٹا سا مینی سا ویلوگ بارش نے تو ہمارا جینا حرام کیا ہوا لیکن آج ہم نے بارش کیا ہوتے ہوئے بھی ہم نے سوچا کیوں نہ چلتے ہیں سفر کرتے ہیں اور جا کے اپنے آپ کو تھوڑا سا بوسٹ کرتے ہیں خیر سفر شروع ہو گیا آج مجھے پتہ نہیں سفر کرتے ہوئے آزاد پتن کی بہت یاد آ رہی تھی ایسے ہم اب انڈو سائٹ پر بیٹھے ہوتے تھے کوسٹر پر سفر کر رہے ہوتے تھے اور نائنٹیز کی سونگ لگے ہوتے تھے اور اپنے آپ کو اتنا زیادہ مطلب بہت زیادہ ریلیکس فیل کرتے ہوتے تھے اور اپنی یادوں میں چلے جاتے تھے مجھے کمنٹ میں بتائیے کہ آپ لوگوں کو بھی نائنٹیز کے سونگ اٹریکٹ کرتے ہیں یا سفر میں مطلب بہت اچھا لگتا ہے وہ والے سونگ سن کے مجھے اکثر ونڈو والی سائٹ نہ بڑی اٹریکٹ کرتی ہے ونڈو والی سائٹ سے سب سے بڑی بات اسمان بہت اچھا نظر آتا ہے سب چیزیں بہت اچھی نظر آتی ہیں اور حیالوں میں ہابوں میں چلتے چلتے سفر کا پتہ ہی نہیں چلتا کب جو ہے نا ہمارا ڈسٹینیشن آ جاتا ہے ہر میں جو ہے بس ونڈو سائٹ جاتی رہتی ہوں کہ مجھے ونڈو سائٹ ہی ملے اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی باتیں ہوتی رہیں اور جی اپنی حیالوں میں بندہ کھوتا رہے اور جا کے بہت دنیا بہت دور تک اپنی دنیا کو بس آ لے ہر حیالوں تک ہی ہماری دنیا اچھی ہوتی ہے اب بعد میں ہماری کوئی دنیا نہیں ہوتی اصل زندگی میں بڑی مشکل والی زندگی چلتی رہتی ہے پھر ہمارا جو ہے آج جانے کا پلین ہے حالہ کے گھر اور حالہ کے گھر جو ہے وہ ہمارا سیکٹر سے تھوڑا سا آگے ہے آج پورا سیکٹر تک آپ کو ریویو دیں گے جگہ دیکھیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ بہت ساری باتیں کریں گے سٹے کونیکٹڈ ہمارے ساتھ پورا ویلوگ دیکھئے گا جی ہم جا رہے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ بھائی جو ہے وہ ڈرائیو کر رہا تھا اور آہ سنسٹ بھی تھوڑا سا وہ بھی میں نے کیپچر کیا اور ساتھ میں ہمیں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ہمارے گھر میں نا ویڈیو گرافری کا بہت ہی سب کو شوک ہے ویڈیوز جو ہے نا وہ سب ہی بہت اچھے سے کیپچر کرتے ہیں سب بڑے شوک سے کرتے ہیں تو ساتھ میں آپ کو فرنڈ سیٹ میں بہتے ہوئے میرے بھائی نظر آ رہے ہوں گے وہ بھی اپنی اپنی جو ہے وہ ویڈیوز کیپچر کر رہے تھے ہر ویڈیوز سے یاد آیا ہمیشہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ کیا کریں چھوٹی چھوٹی میمریز بعد میں آپ کو بڑا ہیل کرتی ہے نا جب آپ دیکھتے ہیں تو بڑا آپ سیڈ مومنٹ میں جب اپنی گیلری اوپن کرتے ہیں اور آپ کو جب میمری کی کچھ آہم کلکس یاد ہوتے نا تو تب آپ کے پاس صرف پکچرز ہی ہوتی ہے جو آپ کو بوسٹ کرتی ہے ہر ہمارا سفر جاری تھا ہم بس سکٹر کے پاس پہنچنے والے تھے اور آم ہالا کے گھر جانا تھا کیونکہ ہم عید کو نہیں جا سکے تھے تو اس لیے آج ہمارا پلین بننا کہ ہم ہالا کے گھر چلتے ہیں اور راستے میں مجھے یہ مسجد نظر آئی اللہ تعالی مجھے اتنے پیسے دے دیں کہ میں مطلب اپنے نام کی مسجد بنواؤں اور مطلب مجھے بہت شوک ہے انشاءاللہ میری کوشش بھی ہے اور انشاءاللہ فیوچر اتنا سٹرانگ ضرور ہوگا اللہ تعالی ہمارا فیوچر اتنا زیادہ ہر ایک انسان کا بہت سٹرانگ کرے اور وہ جو ہے نا وہ اپنے کچھ نہ کچھ ایسا انویسٹ کر کے اس دنیا سے جائے کہ جو اس کے لیے آخرت میں ایک وسیلہ بنے بخشش کا تو میں بھی چاہتی ہوں کہ بھئی میں جو ہے نا مسجد بنواؤں اور میری ڈریمز تھوڑے بہت جو ہے وہ بھی فلفل ہوں کوشش ہے تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی بہتر کریں گے اور جی جناب یہاں سے خیر جی جناب ہم جو ہے نا فیورٹ پلیس سے گزر رہے ہیں بہت سارے لوگ جو مطلب راولا کوٹ یا مطلب اس سائٹ کے وہ جانتے ہوں گے کہ جگہ کونسی ہے اور جی یہاں سے ہم گزرتے ہوئے یہاں کا ایک فیمس بزار یا بہت برانہ بزار ہے بھجڑ بزار بہت سارے لوگ اس سے جان پچان رکھتے ہوں گے ہم وہاں تک پہنچ چکے ہیں یہ جی بھجڑ بزار آ چکا ہے اور یہاں سے تھوڑے سے آگے ہی ہے میری حالہ کا گھر تو آج جو ہے حالہ کو ہم بتا کے حالہ کو ہم کہہ کر آئے ہیں کہ جی آج ہم سب جو ہے حالہ کے گھر کھانا کھائیں گے ساتھ میں بیٹھیں گے اور جی باتیں شاتے کریں گے خیر یہاں سے آگے جاتے ہوئے تھوڑا سا موڈ جو ہے وہ بڑا سیڈ ہو گیا تھا ہم یہاں سے آگے جا رہے تھے تو ایک ایملینس کھڑی تھی اور جنازہ ہوتا رہے تھے تو بس اپنا آپ بھی ایک یاد آ رہا تھا کہ یار یہ وقت ہم سب پہ بھی آنا ہے مطلب میں اپنے آپ کو بڑا سٹرونگ رکھتی ہوں اور اپنے آپ کو بڑا بوسٹ کرتی ہوں لیکن انسان ہے کبھی کبھی بڑا لیڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور یہاں سے جاتے ہوئے کبرستان کو دیکھ کے بھی پڑا پتہ نہیں میری آج کل بڑی سیڈ قسم کی روح ہوئی ہے بس پتہ نہیں کیا ہوگا اللہ ہائر کرے کسی دن ہم بھی بس ایسے ہی جا کے سو جائیں گے اور دنیا سے مطلب سوشل میڈیا سے آپ لوگوں سے تعلق وغیرہ سب ختم ہو جائے گا ہمیشہ اچھا تعلق رکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو سب کو ایک دوسرے کی دعاوں میں مطلب سب لوگ آپ کو اچھے الفاظوں میں یاد کریں تاکہ کوئی برے الفاظ میں نہ یاد کریں ہمیشہ اچھا رہا کریں تو آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا خیر حالا کے گھر پہنچنے والے تھے حالا کا گھر قریب ہی ہے یہاں سے ہم نے ٹرم لینا اور سامنے ہم نے گلیشئرز بھی دیکھیں مطلب کشمین میں ابھی تک سٹل برف پاری ہی ہے سمجھ لیں ہمارے ادھر تو نہیں ہے لیکن جو سامنے گلیشئرز ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ہے تھوڑے تھوڑے جو پہاڑے گلیشئرز سے بیچھے وہاں پہ بھی برف پاری ہی ہے تو بڑی سردی لگ رہی ہے اسی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ عید کے کپڑے وغیرہ کوئی تیاری شیاری نہیں کر کے گئے نارمل جو ہمارے موٹے کپڑے شال وغیرہ وہی اوڑ کی تو گئے سردی سے بچانا آپ نے آپ کو ایک تو الرجی اور مطلب تو اپنی آپ کو کمپلیکشن میں نہیں نہ ڈالنا ٹھیک ہے خیر جو آپ کو کمفرٹ لگتا ہے جو آپ کو سکون لگتا ہے وہ چیز کیا کریں دنیا کو نہ دکھایا کریں کہ آپ کے پاس یہ ہے یہ نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے وہ سب کو پتا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے وہ آپ دنیا کو بھی پتا ٹھیک ہے کسی کو شعف کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر ہم جو ہے حالہ کے گھر جو ہے گاڑی سے اتر گئے خالہ کے گھر پہنچنے والے ہیں حالہ کا گھر جی سامنے آ چکا ہے حالہ نے بہت اچھے اچھے پھول لگائے ہوئے تھے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور امہ جو ہے وہ آہ زور و شور سے اپنی بہن کو ملنے کے لیے جا رہی تھی ہمیں جو ہے ایک پیارا سا جو ہے وہ پرپل کلر کا پھول ملا آج کل پرپل کلر مجھے بہت اٹرکٹ کر رہا ہے پھول کو دیکھا اور جی ہم جو ہے حالہ کے گھر انٹر ہوئے اور حالہ کو ملے پھر اس کے بعد باہر جو ہے وہ تھوڑا چھلون بہت آیا ہوا تھا مطلب حالہ کا گھر نیا ہے تو اس وجہ سے ابھی تھوڑا تھوڑا انڈر کنسٹرکشن کی ہے یہاں پہ ان لوگوں نے کچھ فصل وغیرہ لگائی ہوں میں بھی کافی عرصے کے بعد آئی ہوں ایک دو پھول نظر آئے رات کو تھی رات ہو چکی تھی اس وجہ سے ویڈیوز اچھے کی طریقے سے نہیں کپچر کر سکیں لیکن یہ جگہ بہت ہی پیاری ہے بہت ہی پیارے پیارے ویوز آتے ہیں مطلب بچپن ہم نے یہاں ہی گزارا ہے حالانکہ گھر بہت ہی اچھی جگہ ہے بہت پیاری بہت اچھے چی سینریز ہیں انشاءاللہ کبھی دن کو بھی اگر مجھے موقع مل ہے تو آپ لوگوں کے لئے ضرور کپچر کریں گے اور جی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پھول جو ہے وہ سامنے وہ جو ہے پہاڑ بھی بہت پیارے سامنے بہت پیارے پہاڑوں پہاڑوں پہ گھر بھی ہے اور تھوڑی بہت لائٹنگ تھی تو میں نے کہا کہ تھوڑا بہت آپ لوگوں کو دکھائے دیتے ہیں کہ کشمیر کے جو نہ گھر کس طریقے سے پہاڑوں پہ اور کس نے کتنے پیارے اور کتنے ساتھ ساتھ گھلویل کے رہتے ہیں چاند بھی دیکھا اور دعا شعابی کی کہ اللہ تعالی ہم سب کی مرادیں پوری کریں میری جو حالہ ہے حالہ کے گھر کے ساتھ جو ہے ان کے ریلیٹیو کا گھر تھا پھر ہم نے سوچا کہ ان کو بھی جا کے مل کر آتے ہیں یہ دیکھیں ان کا نا بڑا سادہ سا محول ہے در جو ہے وہ سریو کے لیے میرے حال میں جو لکڑیاں وغیرہ وہ نولر سٹاک رکھا ہوا تھا باہر جو ہے یہ کھانا وغیرہ بنانے کے لیے چولا رکھا ہے بڑا سادہ سا محول ہے ہر باہر جا کے ہم نے تھوڑے سکی نائٹ کی ویڈیوز بنانا شروع کر دی تھی چاند بھی بہت اچھا لگ رہا تھا اور جی گہدرنگ میں رہ کے انسان بڑا خوش ہوتا ہے آپ نے آپ کو بڑا آپ کی جب اچھی لوگوں کے ساتھ گہدرنگ ہوتی ہے نا تو آپ کا دل کا محول بڑا خوش ہوتا ہے تو ہر آپ لوگوں کے لیے چھوٹا سا پھول جو آپ لوگ مجھے اتنا سپورٹ کرتے اتنا لائک کرتے اتنا شیئر کرتے کہ میرے سبسکرائبرز تو اپنے پورے کر ہی لیے انشاءاللہ ایک وقت ہوگا کہ واش ٹائم بھی پورا کریں گے اور کھانا شانا بھی ہم نے کھایا اور سادہ سا کشمیر کا سادہ سا کھانا اور اس طرح سے ہم لوگ جو ہے وہ بیٹھ کے نیچے کھانا کھاتے ہیں کشمیر کی کوئی ہارسٹرڈز ٹریڈیشنل کلچرل کوئی اس طرح سے اوری ہوتا کھانا وغیرہ ہوتا ہم لوگ بلکل سادہ سادہ کھانا بناتے چاول بہت زیادہ کھاتے ہیں نو ڈاؤٹ لیکن سادہ ہی کھاتے پھر میٹھا کھایا اور میٹھا کھانے کے بعد ہمارا جو ہے بس ٹائم کافی ہو چکا تھا گھر کی طرف جانے تھے اب جو ہے وہ گھر کی طرف جانے کے لیے مطلب بس ریڈی تھے ہم لوگ نیکل گئے تھے کیونکہ حالانکہ جو گھر ہے نا وہ تھوڑا سا روڈ سے دور تھا تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو تھوڑا سا پیدل چلنا پڑ رہا ہے اور ہم لوگ جو ہے وہ گھاڑی تک پہنچو کر تھے اب ہمارا پلین تھا کہ بس ڈریکٹ راولہ کورٹ پہنچے اپنے شہر اپنی جگہ اور راولہ کورٹ بے جا کے سکون کا سانس لیں خیر ہم جہاں بھی ہوتے ہم لوگوں کو اپنا گھر بہت یاد آتا ہے تو اس وجہ سے ہم جو آئی اپنے گھر کے بہت زیادہ سخت قسم کے آ دی ہے پھر یہ ہوا کہ ہم لوگ جو ہے وہ نکل گئے اور جی ویلوگ یہاں تک ہی ایڈ کرے کے انشاءاللہ دیکس جو ہے آپ لوگوں کے لئے بہت اچھا ویلوگ کرے گی انشاءاللہ یہاں چھوٹا سا ٹرابلنگ ویلوگ گھر پہنچ کے تھے اور جی آپ لوگوں کو کہتے ہیں اللہ حافظ خدا حافظ ایڈ فی امال اللہ ٹیک کیر بابا سی اصول